ہر وہ گناہ جس کے اوپر اللہ نے لانت کی ہو ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ جس نے یہ گناہ کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ہر وہ گناہ جس کے اوپر اللہ نے حد متین کی ہو ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے کہا ہو کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے جس نے یہ گناہ کیا ہر وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ آیا ہو کہ جس نے یہ گناہ کیا اس کے اوپر جنت حرام ہے ہر وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ آیا ہو کہ جس نے یہ گناہ کیا اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے ہر وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں اس طرح کے الفاظ آئے ہو کہ جس نے اس گناہ کے ارتکاب کیا اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے اللہ اس کے اوپر نراز ہے یہ بڑی بڑی علامات ہیں جس گناہ کے بارے میں یہ وعیدیں پائی جاتی ہوں اس گناہ کو ہم کبیرہ گناہ جاتے ہیں اور یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھئے جمہور اہل علم کے نزدیک نماز سے روزے سے عمرہ سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں دوبارہ میں عرض کرتا ہوں جو کبیرہ گناہ ہیں وہ صرف نماز پڑھ لینے سے صرف روزہ رکھ لینے سے صرف عمرہ کر لینے سے وہ معاف نہیں ہوتے ہیں قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے اور احادیث مبارکہ میں صحیح مسلم میں بھی اس کی واضح دلیل موجود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِن تَجْتَنِبُوا قَبَائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُنُ اِن بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ کر رہو گے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں مٹھا دھا گئے